اے نوجوانِ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نپالا ہے آغوشِ محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرے دارا تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری وہ سہرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا وہ سہرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منام کو گدہ کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا گرس میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دار جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شیع تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا حصہ پارا ویلکم با خواتین و حضرات آج ہمارا ٹاپک ہے جوانوں کا دین میں کردار اور نوجوانوں کے بارے میں ہم دفتگو کر رہے ہیں جبکہ اس کے لیے ہمارے پاس جو رول موڈل ہے جس کے لیے ہمیں کہیں بھی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز میرا نمائی دی ہے اور اس کے لیے صرف کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سامنے شواہد نہ ہو اس کے سامنے وہ جو چیزیں ہیں وہ لوگ ہیں موجود نہ ہو جن کے بارے میں بات کی جائے تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے یقیناً ایک فون کال لے لیتے ہیں اپنے بات میں فون کال کے بات ختم کروں گے السلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کو علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم محمد علی لندہ سے وہ رہا ہو محمد علی صاحب خشام دیت کہتے ہیں آپ کو یہ آج جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے کیا یہ ہم سے مزاگ کر رہے ہیں یا سیریس ٹاپک رکھا ہے جی سیریس ٹاپک رکھا ہے کیا اس میں مزاگ کیا ہے مزاگ یہی ہے کہ بھی دیکھیں کہ حکومت پاکستان یہ نواز شریف صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نو جوانوں کا کردار دین میں دین کیا ہے علم ہے ہمارے سکولوں میں بھئی اللہ کے بندوں کھوتے بندے ہوئے ہیں گائے بحیث بندی ہوئی ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کردار کیا ہوگا علی بھائی آپ نے شوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیندھ میں پنجاب میں جا کے دیکھیں ہمارے بچوں کے سکولوں کے پہ چلو چھت نہ ہونا ایک لیڈا بات ہے فرنیچر نہیں اور بات ہے سائن بورڈ نہیں بلیک بورڈ نہیں اور بات ہے بھئی اللہ کے بندے وہاں پہ گدے بندے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ مزاگ ہو رہا ہے محمد علی بھائی آج آپ کی بات کے ساتھ مجھے تھوڑا اختلاف ہے آج ہم سوچیں گے تھوڑا سا پوزیٹیو ہو کر آج ہم نہیں بات کریں گے کہ کیا ہوا کیا ہو رہا ہے آج ہم بات کریں گے فیوچر کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو آج آپ نے بھی پوزیٹیو بات کرنی ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے آپ نے جو جسے کہہ سکتے ہیں ہوسلا فضائی ہم نے کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی میں وہ طریقے ڈھونڈنے ہیں بلکل تم دکار کی طرف آئے تو بلکل میں تو الحمدلہ آپ سے بلکل ایگری ہوں میری بہن ہمارا کام ہی یہی ہے آپ کا اور آپ کے چینل کا یہی کام ہے آج ہم مایوسی کی بات کریں گے مایوس نہیں ہوں گے ہمارے پاس ہوپ ہے سب کچھ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلے تو ان لوگوں کو تنقیر کا نشانہ بناوں میں اس کی طرف بھی آوں گا کہ جب رب تعالی نے ہمیں مایوس اور لا وارث نہیں یہاں پہ چھوڑا الحمدلہ ہمارا ایک رول ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے اس لئے میں نے کل بھی کیا کہا تھا کہ پانچ سالہ تیاری شروع کرو میں مایوس نہیں کرتا قوم کو میں اس کے پہلو بھی دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ سے بتاؤں گے رب تعالی نے ہمیں کیا بتایا اور ہمارا رول کیا ہونا چاہیے یہاں پہ اگر میں کریٹی سال کرنے لگو تو ملالہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے نا گولی مار دی گئی اس بچی کو کہ جب نکل جائے یہاں سے تیری جرت کیا ہوئی کہ تُو کافی پینسل لے کے ان پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے میں انہی لوگوں کو بدا رہا جو دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں انہوں نے ستیہ ناس کر دیا ہماری قوم کا لیکن ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ یہاں پہ اگر ملالہ بیٹھے ہی آپ کے بچے ہیں میرے بچے ہیں چلو ہمارے سو بچے خراب نکلیں گے ان میں سے دو یا ٹھیک نکلائیں تو دین کا کہیں نہ کہیں اپنا چیزہ راستہ نہیں کرتا ہے سمپل سی بات ہے بھئی مسئلہ یہ تھا کہ آپ بیگننگ سے دیکھیں اب تک دیکھ لیں کہ رب تعالیٰ کا میسج کیا تھا میسج یہی تھا کہ جب فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا رب تعالیٰ نے کہا تھا کبھی آدم ان کو نام بتا دو بھئی وہ نام کیا تھے وہ نام تھا علم تھا جس کی مولا کائنات نے بھی کہا تھا جب مولا کائنات کہتے تھے زمین سے آتمانوں کے راستے جاتا ہوں تو مولا کائنات بتا رہے تھے گیلکسی اتنی گیلکسی ہیں ملین ملین ٹریلین گیلکسی اور ہر گیلکسی کا نام ہے ہر سٹار کا نام ہے اور ہر ایٹم کا نام ہے اس کا مطلب ہے کہ علم کی طرف وہ تو جو دلا رہے تھے اس کے علاوہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں ہماری جو انفورچنلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا جس بچے نے نماز پڑھنی آگئی اور اس نے پورے دین کا جو نا اس نے کام کر دیا بھئی دین کے جو کام ہے وہ علم تھا علم یہی تھا کہ ہمیں جو بچے سکول میں قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو پتا ہو کہ ہماری کتنی گیلکسی ہیں ہمارے کتنے سٹار ہیں سورج کی روشنی کتنی ہیں یہ جو فرشتوں کو کام لگائے ہوئے رب تعالی نے فرشتے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل وہ بیکار بیٹھے ہوئے نہیں فرشتے مونٹر کر رہے ہیں ہر ایٹم کو مونٹر کر رہے ہیں رب کے حکم سے اور یہی کام ہم کو دیا گیا تھا کہ محمد علی اور علی بھائی اور میری بہن آپ کے جو بچے ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو فرشتوں کو میں نے کام دے دیا ہے یہ آپ کی دیوٹی تھی یہی نام جو میں نے آپ کو جنت میں سکھایا تھے وہ نام دنیا میں جا کے تم نے ان کو ان کا علم حاصل کرنا ہے تو آن فورچنلی ہم نہیں ہمیں یہاں کے جو لندن کے بچے ہیں مجھے ان پر اوپر بڑی میرا خیال ہے کہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے جی میرا خیال ہے کہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے بہت اچھی بات کی ہلو اسلام علیکم جی واللیکم اسلام علیکم ایک چیز میں کہہ دوں کہ جناب آدم کی جہاں تک بات کی تو وہ اسمائے خمسہ کی تعلیم دی تھی اور اسمائے خمسہ زاری بات پنجتن کے ناموں کی تو تمام علم کے سوتے جو ہیں وہ انہی انوار خمسہ سے جو ہے وہ پھوٹتے ہیں یہ کالر کو شامل کریں گے جی سلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ علی صاحب خیریت سے ہیں رضا صاحب خوش عبدیت کہتے ہیں آپ کتنے پرگرام میں بلکل جناب بہت بہت شکریہ اور بہت خوبصورت پرگرام خوبصورت ٹاپک ہے لیکن مادر کے ساتھ یہ ان ناسمجھو کے لیے نہیں ہے جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پوزٹیف نہیں لینا چاہتے ہیں میرا ان سے اختلاف علی صاحب سے میں نہیں کہوں گا نہیں ہے یقینا ہے یہ کبھی بھی ٹاپک پہ نہیں رہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کی آن کی شان بولنا شکر ہے تمام کالر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے مگر ٹاپک پہ اس میں کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ نے پوزٹیف ایکیز دی ہے دین میں نوجوانوں کا کردار اگر آپ کے پاس علم ہے اگر آپ نے جسجو کی بھی ہے آپ نے تحقی کی بھی ہے تو آپ بات کریں شہزادہ قاسم کی بات کریں شہزادہ علی اکبر کی بات کریں آپ اور دوسرے جو شہزادیں ہیں ان کی بات کریں آپ نوجوانی کی بات کریں محضدلی کی بات کریں آپ اور اہل بیعت کی بات کریں آپ آج کے بچوں کی بات کریں آپ صرف اور صرف نیگٹیف ملالا ایک ہے ملالا جیسی لاکھوں پاکستان میں موجود ہے جو آج بھی سکول جا رہی ہیں اس میں ملالا کا کریڈٹ کم نہیں ہوتا لیکن ان بچیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو بچیاں آج بھی جانیں کیا پاکستان میں تعلیم ادارے بند ہوگا اگر کوئی دوسری ایجنسی چاہتی ہے کہ نیگٹیف پبلیسٹی ہو تو آپ اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں آپ گھنٹیاں میں جانوں شروع ہو جاتے ہیں آکے بلکل یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے آپ کو لاکھوں کروڑوں بچے نظر نہیں آ رہے کیا پاکستان برباد ہو گیا کیا وہاں پہ گمنٹ نہیں چل رہی ہے آپ جب آتے ہیں جب آپ آکے نیگٹیف 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 you should be positive you are sitting in UK go back to Pakistan do something there don't just do your lip service here please control yourself this is not the way to you accuse and abuse your own nation you should you should بہرحل سب کی اپنی اپنی رائے ہیں ہم ان کی بھی رائے کا جو ہے وہ اعترام کرتے ہیں رائے کا اعترام ضرور ہونا چیز ہے کہ میں یہاں تو یہ ضرور کہوں گا رائے کل یہ آئے کل یہ اپنی بات کرنا شروع کر گئے آج یہ آئے آج انہوں نے نئی بات کرنی شروع کر دی مطلب اوپن فورم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں جو دل میں آئے آپ کہہ چلے جائیں بلکل سکر بہت شکریہ بہت شکریہ اور جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ علم کی تعلیم دیتی ہے زیاری بات ہے جو تمام علم کا منبع ہے وہ محمد و علی محمد سے ہی پھوٹتا ہے اور جناب آدم علیہ السلام کو خدا نے جو ہے وہ اسمائے خمسہ کی تعلیم دیتی ان انوار پنجتن کے نام سکھائے تھے تو یہی تمام علوم کا جو وہ سرچشمہ تھے اور جناب آدم علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کے سفر تو آگے بڑھایا ہے اور شامل کریں گے اسلام علیکم میں آجے منٹ کے لیے آیا ہوں میں معافی بھی مانگتا ہوں اپنے بھائیوں سے اور میرے بھائی جب آئے تھے انہی سے پوچھ لیے کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں دو داکومنٹری دکھائی ہیں وہ کیا پاکستان کا امجین نے دکھایا وہ کیا دکھانا چاہتے تھے اور کیا پروف کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میرے خیال میں آپ بلا رہے ہیں کوئی رضا نام بتا رہے تھے وہ رضا نام بتا رہے تھے آپ پتہ نہیں کس پروگرام کی بات کر رہے ہیں آج ساری ساری میرے خیال میں آواز ان کی مرے تھے ساری میں معافی مانگتا ہوں مجھ سے غلطی پھر ہو گئی ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ بھائی میں پوزیٹیو ہوں میرے رسول نے میرے سے دیا ہے کہ پوزیٹیو ہو اور ہوپ دو جو مایوس ہو جاتا ہے وہ انسان شیطان کی صف میں چلا جاتا ہے تو مایوسی بہت بڑا گناہ ہے میں مایوس نہیں کرتا لیکن دونوں پہلوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ججان پہلے پہلے دن کو جگانا پڑتا ہے جگانے کے بعد پر پڑھانا پڑتا ہے کہ رب طالع کا اور نبی پاس اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے امام حسین وہ ساری بات آپ کی محمد علی بھائی بلکل ٹھیک ہے بس وہ کا ایک نقطہ اور بھی ہے میں یہ بات معافی کی نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چونکہ دیکھیں آپ بھی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دنیا سن رہی ہے اور ایک فورم ہے سب سے بہتر بات نہیں ہوتی یہ کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹاپک کیوں پر بات کر رہے ہیں جنابی علی اکبر علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ اسکول کا ذکر شہر ہے ٹھیک ہے وہ تمیدی گفتگو ہے وہ پہنچے گی وہیں دین میں نوجوانوں کا کردار ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ فیوچر میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آئمہ جو اپنا وہ کردار ادا کر گیا ہے تو ہم ان سے نہیں ہم اس مکتب کو لے کے کیا میرا بچہ کربلا میں دس دن پیاسا بیٹھ سکتا ہے نہیں ہم پہلے ہی یہ کہہ چکے نہیں یہ وہ لوگ سے وہ ہستی ہیں تھیں جو کام کر گئے آج ہمارا کردار کیا ہے ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں محمد علی کیا کر رہے ہیں اور ہم نے آگے کس طرح آگے چلنا ہے ٹھیک ہے میں سبز ان کو ان ہستیوں کو اسلام بھئی ان ہستیوں کو یہ پاؤں کی خاک ہے نا جس جانور پہ بیٹھتے تھے گھوڑے پہ بیٹھتے اس گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں بلکل 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 آگے آپ کا مواقف آگیا میں سمجھیا ان کو کچھ سکھانا پڑے گا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں ہو کیا ہونے چاہیے یہ آگے چلو ٹھیک انوینشن کی طرف چلو سکولوں میں کاجوں میں اپنا کہہ دے سول اور پاور لگاؤ ہماری نئی نسل کو آگے کے لے جاؤ قرآن کی تعلیم دو تعلیم دو بغیر تعلیم کے آپ اندے ہیں گھنگے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ میں کبھی بھی نیگٹیف بات نہیں کرتا ماظر کے ساتھ محمد علی کو بات تھوڑا سمجھ لیں گے انشاءاللہ پرابلم حال ہو جائے گی شکریہ جناب جناب بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش کہ کور کالر کو شامل کریں گے جی ہلو اسلام علیکم علیکم سلام بہن نخوی صاحب بھائی آپ کو بھی اسلام ہو مجھے ایک منٹ دیں گے ایک منٹ دیں گے جناب جناب خاملہ یہاں کھنڈا ہو جائے جی تو موسیب بھائی میں صرف یہ کہنا جاتا ہوں کہ جہاں تک ہم لوگ بات کرتے ہیں سیاست کی تو وہ تو اقلاع دا بات ہوتی ہے لیکن تاپک پر جو بات ہوتی ہے تاپک اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس پوزیٹیو میسج پہنچے اور لوگ اس میں کوئی اچھی بات چنکے اس کے ذین الٹ چکے ہیں ان کو واپس اپنی اصل غیت میں لانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم تاپک اس لیے رکھتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا اکبر کا ایک چھوٹا سا واقعہ کر اجازت دیں تو میں پیش کروں کہ ایک دفعہ حضرت عباس شہزادہ علی اکبر کو جنگ کی مشک کروا رہے تھے تو یہ شہزادہ علی اکبر نیچے لیٹے تھے تو حضرت عباس نے نیزہ جو تھا ان کے سینے کی طرف کیا ہوا تھا تو اسی دوران میں جناب زینب پاس سے گزریں تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا عباس یہ کیا تو حضرت عباس نے فرمایا شہزادہ میں اسے جنگ کی مشک کروا رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں عباس اگر لگ جاتا تو تو انہوں نے کہا شہزادہ میں مشک کروا رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کہا اگر لگ جاتا تو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماں یہ برداشت نہ کر سکی وہ سینے کا زخم کیسے برداشت کر سکے گی لیکن آج میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تاپک اس طریقے سے میں محمد علی بھائی کو بھی ذرا اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ تاپک پہ آیا کریں تو تاپک کو پازیٹیو لیا کریں نئے ہی نہ لیا کریں باقی سے اچھی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں تو شہزادہ علی اکبر کی یہ قربانی جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کے پاس اگر اس کے اپنے ایڈیل ہیرو ہوں تو وہ اس کے پیسے چلے گا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کی مثال یوں ہے کہ ہم کچھ نصیب ہیں کہ ہمارے پاس آل محمد بھی ہیں کربلا کے وہ جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں معصوم بھی ہیں اور بعض جیسے کڑیل جوان بھی ہیں اور بعض جیسے جوان کا صبر اور اس کی وفا بھی ہے جب اس قسم کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس مسالے ہیں کوئی دوسروں کے پاس مسالے نہیں ہیں وہ ان کا تو بھاڑوں میں باگتے رہے اور باگتے باگتے پتہ نہیں کہاں تک جا پہنچتے رہے لیکن ہمارے پاس یہ ہیں کہ جنہوں نے قیام کیا جذیریت کے سامنے آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو کہ آج سوچ لو کہ آج اکبر جیسا جوان آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ جب باپ کے پاس آئے تھے کربلا میں تو کہا بابا ایک گونڈ پانی کا اگر دے دیں تو میں اس قوم گئے اچھکیا جو ہے یہی فوج جو ہے اس کو میں شام تک پہنچا دوں تو اب امام حسین نے اپنی زبان اس کے موں میں ڈالی ہے جیسا 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 اکبر کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد جو شہزادہ نے پھر وہ کارنامے دکھائے وہ کامیابیاں دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ موت جو ہے شہادت کی یہ ہمارا زیور ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارا نوجوان یہ سوچ لے اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ لبیگ یا حسین کہتا ہے تو عملی طور پر اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس شہزادہ علی اکبر جیسا حوصلہ بھی ہے آباس جیسی وفا بھی ہے کاسم جیسی قربانی بھی ہے علی اثگر جیسی پیاس بھی ہے یہ ساری مسالیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان مسالوں کو لے کے اگر آگے بڑھیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا ہماری ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا ہاں ان لوگوں کے لیے میں کہوں گا پھر کہ جو درودی مولیوں کے باستے ہٹ کے برودی مولیوں کے پیشے کھڑے ہو کر آپ نے آپ کو جنت کی ضرور لے جانا چاہتے ہیں وہ جنت یہ یہاں کہ یہاں ہی ان کے ٹکرے بھی ہو جاتے ہیں یا ان کے چیترے بھی اٹھ جاتے ہیں ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا ان کا جنازہ بھی نہیں ہوتا یہ فرق آپ سامنے رکھیں آپ سوچ لو کہ شہزاد علی اکبر کی قربانی کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو اس پر لے جاؤ اس راج پر چلو گے تو آخر میں نجات بھی وہی قربانے والے ہیں بے شک بے شک بے شک بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اصد بول رہا ہوں بلائک پرنس ہے اصد بہت شامل کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں جی بہت بہت شکریہ آج میری چھٹی تھی کام سے تو نیچرلی تو میں آپ کا شو نہیں دیکھتا کیونکہ کام پہ ہوتا ہوں ایسے لیکن آج میں آپ کا شو دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ اچھا ٹاپک رکھا ہے آپ نے لیکن ایک شکایت ہے میں جی آپ سے جی جی کہ یہ بہت شکایت یہ ہے یا تو یہ شو جو ہے وہ محمد علی صاحب کا ہے یا وہ انہوں نے سپانسر کیا ہوا ہے بلکہ ٹھیک ہے تو انہوں نے سپانسر کیا ہوا ہے تو پھر تو وہ پندرہ پندرہ بیس میٹ آئے ہیں اور لگے رہے ہیں یہاں پہ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے کنٹرول نہیں کر رہے کال کو تو اگر لکھیں آپ کو ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ایسا مطلب اگر آپ جس ٹاپک پر رہیں اسی بھی بات کی جائے تو بہت اچھا لگے گا اور مجھے تو اچھا لگتا ہے کبھی کبھی میں صبح ہدایت دیکھوں تو لوگ آئیں کومنٹس دیں لیکن اگر ایک بندہ پندرہ پندرہ بیس منٹ تک بات کرے گا تو دوسروں کو موقع نہیں وہ بہت ہو جاتی ہے تو بہت شکریہ آپ مجھے ٹائم دینے کا میں ذاتہ نہیں دوں گا میرے بھی مجھے پتا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تینکی بہت شکریہ اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ پندرہ پندرہ منٹ تو ہم ان کو باقیدہ کئی مرتبہ ان کی خدمت میں اور جو لانگ کالز کرتے ہیں یہ التجا کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو مقتصر کیا جائے اور تمام کالرز کو جو ہے موقع دیا جائے اور میرے خال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ہم بات کر رہے تھے دین میں نوجوانوں کی کردار کی تو اگر اثر حاضر سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں مثال چاہیے ہے تو آپ ہم انقلاب اسلامی کی طرف رجوع کریں گے اور دیکھیں گے شہدہ کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل تھی تو یہ معاملہ کیا تھا اس کو دیکھنا پڑا گا کیونکہ بیچ میں اتنی فرصت نہیں ملی کہ اس طرف جو ہے وہ باقیدہ جو ہے وہ بات ہو سکے اتنی بڑی تعداد مائل کیسے ہوئی وہ کیا تھا وہ یہ ہی سیرت تھی یہ اسمہ تھا ان کا درست تھا کیونکہ نوجوان کے آگے پوری زندگی پڑی ہوتی ہے تو وہ میدان جنگ میں کیوں جا رہے تھے تو یہ مین محرک ہے کہ ان شخصیات کا ان کو اپنا عصوہ بنانے کا کہ انہوں نے اپنی مسئولیت کو درک کر لیا تھا انہوں نے اپنی جانا کو قرباد کیا اور جو ہے وہ شہدت کی طرف بڑھے اور کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ کون صاحب وہ کہاں سے نجم الحسن صاحب نجم الحسن صاحب مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سلامت رہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے موضوع بہت اچھا ہے میں نے کہا کہ میں کچھ اپنا حصہ جو اڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ گزارش ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میرے ذہن میں جو ایک نکتہ ہے وہ نبی اکرم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصیرت تیبہ ہے کہ آپ کے دور میں بہت ہی اہم ذمہ داریاں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو اٹا کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے پہلے مرحلے ہی میں آنے والی نسل کی تربیت اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کیسے دی اس میں مثلا ایک نکتہ جو ہے وہ بیست کے بار میں سال اہل یسرب کی تعلیم کے لیے حضرت نے جناب مسعب بن عمیر کو انتخاب فرمایا جو وہاں گئے اور جا کے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور یہ ان کی محنت جو ہے بہت ہی مصبت اور کارگر ثابت ہوئی سرکار عدو عالم کی ہجرت کے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گورنر مقرر فرمایا عطاب بن عسید کو جن کی عمر کو تقریباً باعث برحث کے قریب قریب تھی تو یہاں تک کہ بزرگ بھی موجود تھے تو حضور نے فرمایا عطاب تمہیں معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری میں نے تمہیں کیوں دی ہے عرض کیا ہے رسول اللہ آپ فرمائے تو فرمایا کہ میری نظر میں اگر تم سے تم تمہاری نظر میں اگر تمہارے علاوہ کوئی اس عہدے کا اہل ہوتا تو میں یقیناً یہ عہدہ اس کو عطا کرتا اور یاد رکھو دو حدیثوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اتشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کوئی عہدہ دے اور اس کی وہ صلاحیت اور اہلیت نہ رکھتا ہو تو حدیث کے لفظ قابل غور فرمایا فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین والمسلمین گوئے اس شخص نے اللہ سے خیانت کی ہے اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے صاحبان ایمان سے خیانت کی ہے ساری امت مسلمہ سے خیانت کی ہے بے الفاظ دیگر ہمیں ان نوجوانوں کو یہ تربیت بھی دینے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی کے اندر ہمیشہ اہلیت کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا حضور کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ رہا ہے تاریخ میں لکھا ہے ہوا کثیر المشاورت لی صحابی حضور بہت زیادہ اپنے صحاب سے مشورہ فرماتے تھے اگرچہ بے نیاز تھے ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال یہ تربیت کی مختلف پہلو ہیں مشورہ دیا تو نوجوانوں کی جو اکثریت تھی ان کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ میدان کا انتخاب کیا گیا جنگ کے لیے تو یہ بہت ساری چیزیں اسی طرح معاز بن جبل کا نام ملتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کرداروں میں جو بہت ہی معایہ کردار ہے وہ مولای کائنات امیر المومنین علی ابن عبیت علیہ السلام کہے کہ آپ نے نوجوان ہوتے ہوئے ختمی مصطبت کا کس طرح ساتھ دیا پھر ایک اور نکتہ جائے ہے قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوں اس میں ایک لفظ ہے فتح فتح کا معنی ہے نوجوان اصحاب کحف اگرچہ بڑی عمر کے لوگ تھے تو قرآن نے ان کو فتیات کا لفظ یعنی جوان قرار دیا ہے یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ انسان کی عمر بڑی ہو لیکن اس کا جذبہ جوان اس کی ہاں اس کی فکر جوان ہاں وہ جوان ہونے چاہیے اس اعتبار سے ہمیں دنیا میں بڑے لوگ جو ہیں وہ جوان نظر آتے ہیں ماشاءاللہ جہازہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کا قربار ان کی رویش ان کی سیدت طیبہ ایک اور واقعہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ارز کرتا ہوں جی بلکل ٹائم خطب پر ہے ہمارے پروگرام کا بس میں ایک واقعہ اور بیان کر کے تو ارز کرتا ہوں تفسرہ تھوڑا سا امام صادق علیہ السلام انہیں کسی شخص کو بھیجا یمن کی طرف تبلیغ چلیے تو وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو حضرت نے پوچھا بھی کیسے حالات رہے تو ارز کیا کہ لوگ تو بلکل بات ہی نہیں سنتے کوئی عجیب لوگ ہیں وہ تو فرمایا کہ کیا تم نے وہاں اس علاقے کے جوانوں پہ کام کیا ہے تو کہا مولا یہ تو نہیں کیا فرمایا جاؤ چلے جاؤ واپس جوانوں پہ کام کرو اس لیے کہ جوان حکمت کی دلیل کی برہان کی بات کو جلدی سمجھتے ہیں میں سمجھتا کہ واقعا ہمیں ان نوجوانوں پہ کام کرنا چاہیے ہمارے یعنی دینی واجبات میں ہم ترین واجبیہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کی تربیت کریں میں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستر فرام فرمایا ہے ایک دستر خان دیا ہے ادائی ٹی وی کی شکل میں تو ہمیں اس سے بہت ہی اچھے اور احسن انداز ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں کی نوجوانوں کی تربیت کے لیے اس سے استفادہ کریں میرا پروگرام کا ٹائم بلکل ختم ہو چکا ہے اور آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ دین میں نوجوانوں کو کیا کردار اس کے اوپر جائزے لیا جائے مختلف حوالوں سے ناظرین اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور نوجوانوں کو دعوت دیں گے دوبارہ سیرت جناب علی پر آج ہم نے کوشش کی کہ تھوڑی سی اویرنس ہمیں سب میں پیدا ہو کہ ہم اپنے جو نسل ہیں آگے ان کو سمار سکھیں اور رسول اور ان کی جو آل کے رستے ہیں ان پر چلا سکیں تو ہماری شوٹی سی کاوش ہوتی ہے ہم اپنی سطاعت کے مطابق اپنی حصد کے مطابق آپ سے بات کرتے ہیں ہم سوام کالرز کو بھی ہم ہمیشہ ویلکم کہتے ہیں اور ان سے بھی دوقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اکل و فہم کی بات ہی کریں گے تو اب ہماری پروگرم کا ٹائم بلکل ختم ہو گیا انشاءاللہ ہم آپ سے منڈے کے روز آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور تب تک ہم اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ردگز رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھ گا خدا حافظ